ایک بندہ گناہ کرنے کی بنا پر اپنے دل کے اندر جو اس کے اندر سلامتی والا دل جو اللہ رب العزت نے طلب کیا ہے گناہ کرنے کی بنا پر قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب ہو جائے گا سلامتی والا دل نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اب یاد رکھیں گناہ کرنے کی بنا پر جو اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے دل پر ہوتا ہے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو ان العبد اذا اختع خطیعتا جب بھی کوئی مومن مندہ غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی مان لو کسی نے جھوٹ بول دیا کسی نے کسی کے دھوکہ دے دیا کسی نے کسی کے ساتھ زناکاری کر لی کسی نے کسی کے ساتھ مکر کیا کسی نے اببہ سے چھپ کر کے سگرٹ پی لیا کسی نے بیوی سے چھپ کر کے کچھ غلط کام کر لیا کسی کو پتا نہیں چلا کچھ لوگ چھپ کر گناہ کرتے سوچتے کسی کو نہیں معلوم اللہ کو سب معلوم ہے اللہ رب العزت ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے کسی سے چھپ کر کریں گے کچھ لوگ گناہ ایک کرائٹیریا میں نہیں کرتے ہیں مطلب ان کے لیے ایک رینج ہوتا ہے ان کا تقویٰ ایک رینج والا ہوتا ہے مطلب مسجد میں رہیں گے گناہ نہیں کریں گے گناہوں سے کہا ہاتھ میں آپ نے ان کو بچاتا ہے جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو سوچتا کہ یہاں پر میری بدنامی ہو جائے گی وہاں بچاتا ہے اس لئے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ مسجد میں ہوں اور نہ بھی تجھے بتاتا کئی سائے لوگ روزے سے ہوں اور نہ بھی تجھے بتاتا مطلب روزے کی دھمکی دے کے مسجد کی دھمکی دے کے یہ حقیقی معنوں میں گناہ سے بچنے والا بندہ نہیں ہے یہ گناہ کرنے والا بندہ ہے یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے گناہ کے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہاں فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی غلطی چھوٹی ہو یا بڑی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلطی دھوڑی نا چھوٹی ہے میں بتاؤں گا کہ چھوٹی کس کو کہتے ہیں بڑی کس کو کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نکتت فی قلبی ہی نکتت سوداء اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین کیسے مٹائیں گے آپ ہم تمام لوگ کیسے مٹائیں گے اس دبے کو کوئی ایسی مشین سائنس دانوں نے نہیں بنائی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ یہ تو کہہ سکتے کہ میرا ایک جو وال ہے نا دل کا وہ خراب ہو گیا ہے وہ بدلی کر دے گا لیکن وہ جو دھبا پڑا ہوا ہے نا اس دھبے کو کوئی بھی مشین ایسی نہیں نکلی ہے کہ اس دھبے کو مٹائے جاسے واللہ نہیں نکلی میرے بھائیو نکتت فی قلبی ہی نکتت سوداء اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے جیسے سفید کپڑا ہو اس پر ایک کالا سا دھبا رکھ دیں نظر آتا ہے اسی طرح جب بندہ غلطی کرتا ہے بظاہر کرتا ہے ہاتھ سے لیکن دھبا کہاں پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے آنکھ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے شرمگاہ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے اپنے زبان سے گالی دے دیا کنٹرول ہوتا ہی نہیں ٹرین میں چل رہا تھا دھکا لگ گیا ماں بہن کی گالی شروع کر دی بائی چلا رہا تھا کسی کا دھکا لگ گیا بس گالی دینا شروع کر کنٹرول نہیں اس کو دھبا کہاں لگتا ہے دل پر